کروڑ پکا میں آج بھی دیسی اور روایتی طریقے سے دیسی گوڑ اور شکر بنایا جا رہا ہے گنے سے گوڑ تک کا یہ سفر اتنا بھی آسان نہیں گنے سے گوڑ تک کا یہ سفر کتنا مشکل ہے جانتے ہیں اپنے نمائندے حسنین خان رند کی اس رپورٹ میں کروڑ پکا میں آج بھی دیسی اور روایتی طریقے سے دیسی گوڑ اور شکر بنایا جا رہا ہے گنے سے گوڑ تک کا یہ سفر اتنا بھی آسان نہیں سب سے پہلے گنے کی کھیتوں سے کٹائی کی جاتی ہے گنے کی کٹائی کرنے کے بعد صفحہ سترائی کر کے بیلنے سے گزارا جاتا ہے جس سے گنے کا رس نکلتا ہے جسے سریکی زبان میں راو بھی کہا جاتا ہے گنے کی رس کو کڑھائے میں ڈال کر تین سے چار گھنٹے تک خوب مہارت کے ساتھ پکایا جاتا ہے اور اس میں ایستہ ایستہ مقدار کے مطابق سوڈا رنگ کاٹ اور سرسوں کا تیل بھی ڈالا جاتا ہے رس خوب پکنے کے بعد گاڑا ہونے پر لکڑی کے کڑھائے میں ڈال کر ٹھنڈا ہونے کے بعد حس میں ضرورت گول گول ڈیلیوں کی شکل میں ڈھال دیا جاتا ہے جی جناب اسی کماد لے ہونے آڈ کے چھل کے ہی تھے بھیلنے سے بھیلنے سے آنکہ رو کڑی دیا رو کڑ کے پھر انہوں کڑا چھ پائی دیا کڑا جیڈا نا پھر وہ محل لائی دیا خار کری دیا پھر اگر گوڑ بنا ہو تو گوڑوا سے سوڈا نہیں استعمال ہوندہ اگر سکر بنا ہو تو سوڈا استعمال ہوندہ سکر بان دیا بڑی محنت کرنی پہ دیا اگر گوڑ بنا ہو گے پھر اے سوڈا نہیں پاؤ گے رانکڑ پاؤ گے سوڈا پھر اے سکر باہت سے جڑا اے سوڈا استعمال کرنا پہ دیا پھر لوگ لائیان ہوندہ دوروں دوروں آج سے سفر کر گئے یہاں سے دیسی گوڑ لینے کے لیے آیا ہوں ان کو میں نے آڈر پہ دیسی میواجات والا گوڑ تیار کروایا ہے دیسی محول میں بننے والا یہ گوڑ سیاد کے لیے مفید ہونے کے ساتھ ساتھ لذت اور ذیکے میں بھی اپنی مثال آپ ہے گوڑ کو پنجاب کی بہترین سوغات بھی کہا جاتا ہے کیمرہ ٹیم عباس خان کے ساتھ حسنین خارند وائس نیوز کیرون پکا